جیسے میں آگئے ہوں کہیں نرانگا غان چوگران سیری پائے آئے غائے غائے پیدا تو یہ درخت دیکھیں یہ درخت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا ہے اور ساتھ میں اس کے ویو دیکھیں یار واؤ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں مریں گی یار دیکھو کیسا زبردست نظر ہے میں جب بھی کبھی اسلام آباد کے قریب کچھ پلان کرتا ہوں تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یار مجھے یہاں کی وائفز بہت پسند ہے اور اگر آپ بھی میری طرح سویمنگ کا شوق رکھتے ہیں تو جب آپ اس کے ٹھنڈے پانی سے نہ آئیں گے تو میری طرح بار بار آئیں گے اگر بات کی جائے اس کے رستے کی تو اسلام آباد سے ٹو ورڈز پر سواوا کی طرف جانا ہوتا ہے مونال اور ڈینو ویلی کو کراس کرتے ہی یہ بزار آئے گا جسے سانگڑا بزار کا آ جاتا ہے اور یہاں سے ٹرن ہوتا ہے اس کا کھاریاں نیلاں بوتو کا بورڈ لگا ہوگا مین روڈ کو چھوڑ کے نیچے کی طرف جانا ہوتا ہے یہاں سے سنگل روڈ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر اگر دو گاڑیاں بھی خراس کریں تو ہو سکتی ہیں اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی گاڑی ایزی لی یہاں پہ آ جائے گی سارے رستے آپ کو آبادی نظر آئے گی تو مطبع یہاں پہ آپ کو ایسی ویسی کو ٹنشن نہیں ہوگی اس سنگل روڈ پہ تیس منٹ ڈرائیو کے بعد آپ اس کی پارکنگ تک پہنچیں گے اسلام علیکم گائی امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اٹس می گورا پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گورا پاکستانی ویلاگ اور میں موجود ہوں اس میں اپنی فیوریٹ جگہ پہ آج اید کا دوسرا دن ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت انٹرسنگ جگہ ہے تو اپنے گاڑی کو یہاں پہ پارک کر لیں اور یہاں سے نیچے جانا ہے میں آپ کو رستہ بتاتا ہوں کہاں سے رستہ ملے گا آپ کو نیچے جانے کا اچھا تو یہ رستہ ہے نیچے جانے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سیڈیاں اب نہیں بھی ہیں انہوں نے تو جب آپ وہاں سے نیچے کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہوگی اس مچھلیوں والے پوائنٹ سے اور یہاں پہ دیکھیں کافی بڑی بڑی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں یہ چلا گاہ ہے یہاں پہ امام بری رحمت اللہ علیہ نے بارہ سال چلا کٹا تھا اور یہ جو مچھلیاں ہیں انہی سے ملسلک ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مچھلیوں نے آپ سرکار کا گوشت کھایا تھا تو اس ویعے سے یہ مچھلیاں کھانا آلاو نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ مچھلیاں اگزسٹ بھی کر رہی ہیں تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی یہاں سے اگر آپ لیف سائیڈ پہ جائیں تو آپ کو سیکنڈ پوائنٹ مل جائے گا اور جو تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ امیزنگ ہونے والا ہے یہ وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ لوگ نہانے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں اور آپ کا بھائی بھی بہت چھوک سے یہاں نہ آتا ہے اور جو یہ کارنر والی سائیڈ ہے نا یہ کافی گہری سائیڈ ہے اور یہاں ڈوب بھی سکتے ہیں اگر کسی کو تیراکی نہیں آتی تو اس سائیڈ پہ مجھ جائیں اور اس سائیڈ پہ رائیڈ سائیڈ پہ نہ آئیں اور یہ پانی اتنا تھنڈا ہے کہ آپ کو چل کر دے گا پیار گائز ان بھائیوں کو ناتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جہا رہا ہے لیکن اب کیا کروں مجبوری ہے میں کچھ اس کنڈیشن میں آیا مہا ہوں تو نہ آ نہیں سکتا پھر کپڑے گیلے ہو جائیں گے اور پھر آپ کو پتا ہے معاملات خراب ہو جائیں گے دو گائیز ابھی بس میں یہ اتار رہا ہوں موڈ شوٹ اپنے یہ ہے کہ پانی میں پانی میں پانی شوٹ ڈپ کریں گے درہا ریلیکس ہوں گے موڈ بھائی کو یہی پر اتار رہا ہوں اور موجھ لو یہاں گرمی کی پہلی موجھ کیونکہ میں تو ناظرین ایریا سٹوڈی ٹیلر ہوں آپ کو پتا ہے تو یہ چیزیں میرے لیے جنت ہیں اور کافی ٹائم لگا کتنا ڈامی ہو گیا میرے خیال سے آر نو مہینے بعد ہم پانی کی موجھ لینے آ چکے ہیں اور ہر سال آتے ہیں پچھنی عید میں آیا تھا آپ اگر میرا دیکھیں نا انہی دنوں میں عید کا دوسرا دن تھا عید الفتر ہی تھی اور غورہ پاکستانی ادھر ہی تھی اور کسی طرح یہی چگہ تھی اور یہی چگہ تھی اور کسی کے نام آپ کا بھائی یوں پانی دپ کر بیٹھ کے ریلیکش کرنا تھا آج بھی کر رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ نے زندگی دی اور مجھے یہاں پر مزے لینے کے لیے اپنی نیمتوں کے مزے لینے کے لیے اس کا بھی سبجا تو ابھی یہاں پر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو نیکس لیول جگہ جو کے تیسری جگہ ہے اور اس کا ایک نیو رستہ بھی آپ کو دیکھا ہوں گا جو کہ کافی پیسول ہے تو آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے اچھا تو گائی وہاں پر نیچی ہم نے فل انجوئے کیا ہے کھنڈا پانی میں فل کل کر کے اب اوپر جا رہے ہیں نیکس لیول جگہ پہ اور جو رستہ ہے اس کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں آپ کو سینڈ دکھاتا ہوں اوپر کے یہ دیکھیں آپ کو ایک ٹریک مل جاتا ہے اوپر وہ زبردہ کسیم کا ٹریک ہے اس ٹریک میں تو آپ کو بہت سوٹی ملے گی صحیح ایک ناظر نیریہ والی ٹریک چاہتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ جس میں رسطہ کیسا ہے اور یہ جگہ دکھاؤ اوپر سے واہ اس زبردہ سوال ملے ماشاءاللہ زبردہ سیونگ بنتے ہیں آؤ ادھر آگے کدھر آجو آجو اس ٹریک پہ آکے آپ کو کافی پیسپل وائز ملتی ہیں یار عید کا دوسرا دن ہے تو تب آج اتنی دنیا آئی بھی ہے ورنہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا انٹریز کو دیکھیں کیسے وہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے پہلے تو یہ درخت دیکھیں یہ درخت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چودہ سو سال پرانا ہے اور ساتھ میں اس کے بیو دیکھیں یار واو یہ بیو دیکھیں اور ادھر آگے مجھے وہ فیلڈ آتی ہے جو کہ میں وادیہ نیرم میں ہوں یا وادیہ کاغان میں ہوں دیکھیں پانی کا رنگ دیکھیں اور اس میں سونے پر سو آگا اس میں مچھلیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں اچھا آپ کی بھی ویڈیو بنا ہوں اچھا جی آپ یہاں کے رہنے والے ہو آپ یہاں کے رہنے والے ہو مچھلیاں نہیں پکڑتے ہیں آپ پہ تو سنا ہے مشلیاں نہیں پکڑنے کی اجادت نہیں ہے یہاں نہیں پکڑتے ہیں نہیں ہاتی ہیں تو تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ رہنے والے مشلیاں یہاں یہاں لیکن کھاتے ہو کھاتے کیا ہمیں بتایا ہوا کہ مشلی خانا منا ہے ممک کرو کچھ بھی نہیں بولتے یہاں آپ کھاتے ہیں یہاں مچلی خانا منا ہے کہاں سے آئے ہو کھوٹے سے ہے تو آپ یہاں کہاں نہیں ہیا یہاں مچھلیاں کھانا منا ہے مچھلیاں نہیں چھوٹی 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 مچھلیاں یہاں پر ادھر سے آگے وہ جگہ میں نیکس لیول جگہ آپ کو بتا رہا ہو نا وہ اس سے آگے ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے یہ میری فیوریٹ پیس ہے یہاں پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں کھانا شاہنا بناتے ہیں اور یہ ویو کو انجوائے کرتے ہیں ساتھ میں تو میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ نیکس لیول جگہ وہاں پہ مجھ سے بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہاں پہ آپ کو اتر میرے فیوریٹ سپاٹ سے دس میٹھائی کرنے کے بعد آپ کو یہ اقتلاب مل جائے گا جس میں آپ کو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ملیں گی یار دیکھو کیسا زبردست نزال ہے جب یہ بندہ اپنی آنگ سے دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یار یہ ماشاء وہ دیکھیں بیچ میں کتنا بڑا پیس جا رہا ہے اور یہ کافی بڑے بڑے ہیں یہ مجھ سے بڑے بھی ہیں مچھلیوں کا یہ سین ہے کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ مچھلیوں کو کھانا نہیں ہے تو اس کا طور پر عالم کیا چکر ہے یہ میں بھی اس میں کافی کمپلیکیٹڈ ہوں کیوں نہیں کھانا چاہیے یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے لیکن اگر یہ کھانے کی اجازت تو یہاں پہ یہ exist نہ کر رہی ہوتی تو ان کا exist ہونا ہے یہاں پہ مچھلیوں کا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ مچھلی کھانا منا ہے باقی آپ کی کیا رہے ہوں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے اچھی جگہ لگی ہے اچھا سپار لگا پکھنے کے لئے کیونکہ مجھے تو یہ فیوریٹ لگتی ہے میں جب بھی اسلامباد کے قریب کچھ بھی جگہ ڈونتا ہوں تو میں کئی بھر بھی نہیں جاتا ادھر ہی آتا ہوں کیونکہ ادھر بہت بیوٹی ملتی ہے بہت سے پوائنٹ ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائیں تو اس پر میرا سبسکرائب بنتا ہے اگر آپ لوگ مجھے نہیں جانتے تو میں ہوں گورا پاکستانی ٹریبلنگ ویلاؤگر ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں کال انشاءاللہ بلتستان سیریز میری سٹارٹ ہوگی ہنزا جائیں گے سکردو جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے ویڈ کرنا ہے انشاءاللہ وہ آئی رات کو میری فلائٹ ہے فلائٹ کیا جی ہم لوگ بھائی روڈ جائیں گے انشاءاللہ اور مزہ کریں گے اور آپ کو تو یہاں سے میں اجانت لیتا ہوں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ہنزا میں تو تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور جتنے پیارے آپ ہیں اتنا خیارہ سائے کمنٹ لازمی دیجئے گا اللہ ملے کے بارے